اسلام علیکم میں ہوں مسئلہ بٹی جی نول بیسے کی آج کے لیکچر میں آپ کا فشام دین رہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے عرے کے بارے میں عرے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ویڈیابل کے بارے میں سمجھانا پڑے گا ویڈیابل جو ہمارے ہوتے ہیں وہ رن ٹائم پہ بنتی ہیں ریم کے اندر مین میموری کے اندر اور آپ سم جانتے ہیں مین میموری کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے آج ہی طور پر ہوتی ہے جیسے کمپیٹر بند ہوتا ہے جو پروگرام بند ہوتا ہے تو اس سے جتنے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں سارے کے سارے میموری سے ایریز کر دے جاتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہمارا ویڈیابل ہوتا ہے وہ بھی میموری کے اندر ہی بنتا ہے تو ویڈیابل کو سمجھانے کے لیے میں ذرا اس کا چھوٹا سکیچ بنایا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں فرز ایپل یہ ہماری ریم ہے اس کا جو ویڈیابل ہوتے ہیں وہ مختل جگہ پر بنتے ہیں فرز ایپل ہم نے یہاں پہ بھی تین ویڈیابل ڈیکلیر کروایا ہے یہ ایک سم کا ہے اور ایک ایج کا اور ایک ایریج کا ویڈیابل ہے ویڈیابل کے بارے کے بارے میں ڈیٹیلز ہی ہم نے اپنے پہلے ویڈیوز میں بات کر لیا ہے پہلے ایک دو لیکچرز میں نے ویڈیابل کے بارے میں جتا تھا جب ہم ویڈیابل کوئی بھی دیکلے کرتے ہیں تو بھی میموری میںución ایک چھوٹا سا سیل بن جاتا ہے اس سیل کا نام وہ ہو جاتا ہے جو ہم نے اپنے ویریابل کا نام وہاں پہ دک لئے کرواتے وقت رکھا ہوتا ہے میں وہاں پہ اگر ویریابل کا نام sum رکھا تھا تو میموری میں جو cell indicate ہوگا اس کا نام ہو جائے گا sum ایک اور میں نے ویریابل نے کلے کروایا تھا age کا میموری میں ایک اور cell بن گیا اور اس کا نام ہو گیا age اسی طرح اگر میں نے ایک اور ویریابل دیکلے کروایا ہوتا average گوالا تو ایک اور Collins بنتا اور اس کا نام ہو جائے تھا average اب ویریابل جو ہوتے ہیں یہ پوری رہم کے دن مختلی جگہ پر بنتتی ہیں ان کی کوئی desper dioxide نہیں ہے اب ویسی لینگویج کیا کرتی ہے ہر سیل کو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نمبر assign کار دیتی ہے ہر سیل کو کوئی نہ کوئی نمبر اپنے پاس ہی assign کار دیتی ہے اس نمبر کو ہم کہتے ہیں اس سیل کا address اس نمبر کو ہموں سیل کا address کہتے ہیں اب variable کے اندر جو سیل ہوتا ہے ہمارا اس لیے ہم variable کہتے ہیں کہ جو variable ہوتا ہے وہ ایسی quantity ہوتی ہے جو بار بار change ہوتی رہتی ہے اب ویڑی پلے ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار چینج کر سکتے ہیں یہ ایک میں رو پاس c называется اس کے اندر جہاں ہم جو بھی result کرائیں گے وہ سور ہوتی جائے گی ہم ایک ویڑ characterize ویڑی stroke کرائیں گے و establishingية motor کہ دوسaris entfer جائے گے اس کی ویڑی اوہا چینج حسود شکریہ گے ہم چاہے تو fashion کہیں اب ویڑیش کا رفضان ہمیں زیادہ لیٹسوں لیڑزر میں ویڑی نیروف دیٹا کرنا چیزوں کا data store کروانا ہو یا 100 students کا data store کروانا ہو تو اس کے لیے جو ہے 100 variables جو ہے وہ لینے پڑیں گے اب 100 variables کو declare کروانا اور ان کو manage کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا حل جو ہے نکالا ہے array array basically کیا ہے ایک ہی ہمارے پاس variable ہوتا ہے اب ایک ہی variable کے اندر ہم اپنی مرضی کا جتنا مرضی data چاہے store کروا سکتے ہیں ہاں array کا ایک جو ہے وہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ array میں جو data ہوتا ہے وہ ایک ہی قسم کا store ہوتا ہے اگر آپ نے numeric array ہے اس میں ہم صرف number ہی store کروا سکتے ہیں اور ہم نے string array ہے اس میں ہم string store کروا سکتے ہیں characters store کروا سکتے ہیں اگر آپ نے real type array ہے تو ہم اس کا صرف real data store کروا سکتے ہیں اب array کا فائدہ یہ ہے array کا نام ایک ہی ہوتا ہے array کا نام ایک ہونے کی وجہ سے اگر ہم نے زیادہ data بھی array کا اندر کروایا ہو تو اس کو manage کرنا اس پر different type کی operations کو perform کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے for example یہاں بھی میں نے ایک array declare کروا ہی ہے اس کا نام ہے a rr ہم اپنے array کا نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں student کے حوالے سے s d u d and d میں اس کا array کا نام student رکھ دیا ہے کوئی بھی array کا نام رکھ سکتے ہیں جی اب array کا فائدہ جاتا ہے ہے کہ اس کے جو سیل ہوتے ہیں وہ memory میں consecutive ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ memory میں مختلف جنگوں پر نئی بنتے ہیں اب array کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نمبر سینے کاریتے ہیں اس کے ساتھ array کے نام کے ساتھ جو نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کا index اس سیل کا index variable میں جب ہم کسی variable میں جو data پڑھاتا ہے جو اس variable کے content ہوتے ہیں اس کو اکسس کرنے کے لیے اس variable کا نام استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں اس میں پڑی اس سیل میں پڑی value کو اکسس کرنا ہے تو ہم اس کے variable کا جو نام ہے اس ہم اس کو call کریں گے اسی طرح array میں جب ہم کسی سیل میں پڑی آئی data کو اکسس کرتے ہیں تو ہم اس کے نام کے ساتھ اس کا index استعمال کرتے ہیں یہی وجہ سے جو نا وہ ہمارے سیل جو ہے وہ different ہوتے ہیں array کا نام تو ایک ہی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام بھی array ہی ہے اس کا بھی array ہی ہے لیکن ان کا index ہے وہ different ہے ان کا index different ہونے کے وجہ سے یہ سیل آپ اس میں different ہوتے ہیں اور ہم ان کے ہر ایک content کو اکسس کر سکتے ہیں یہ array کا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے array میں جتنا مزی جاتا کر لو اس کو manage کرنا آسان ہو جاتا ہے اب آپ نے اس میں اس بات کو خیار رکھنا ہے کہ array کے پہلے رکن کا جو index ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے یہ فرس سیل ہے اس کا index zero دوسرے کا one تیسرے کا two چوتھے کا three اور پانچوے کا four جب بھی ہم array declare کروائیں گے تو اس میں پہلے لوگوں کا جو address ہے وہ zero سے start ہوگا تو جی یہ تھا variable کا اور array کا difference کہ ہم variable کو کیوں نہیں استعمال کرتے اور زیادہ data اگر ہم نے شروع کروانا ہو تو variable کے بجائے ہم array کا استعمال کیوں کرتے ہیں اگر نہیں سمجھائی تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں جی ویسیکی نیکس ویڈے تک کے لیے اللہ حافظ